رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کی نیت کیسے کریں گے نیت کا طریقہ کیا ہوگا اس کے الفاظ کیا ہوگا پورے ضروری ضروری مسائل جو جو آپ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ساری باتیں اسی ویڈیو میں آپ کو مل جانے والی ہیں جیسے کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستتر پیس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے سب سے پہلے سمجھئے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کا روزہ نہیں ہوگا اسی لئے نیت ضرور کریے نیت کیسے نیت کرتے کیسے ہیں نیت کرتے ہیں دل میں سوچنے کو آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا کل مجھے رمضان کا روزہ رکھنا ہے دل میں آپ سوچے ہوئے ہیں دل میں ارادہ ہے آپ کی نیت ہو گئی یہ جو نیت کے الفاظ آج کل چلتے ہیں نیت بولتے ہیں زبان سے کہتے ہیں یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے نیت صرف دل میں سوچ لینے کو ہی نیت کہتے ہیں یہی سمجھ لیے ہیں یہی کتنا آسان طریقہ ہے سمجھئے لیکن ایک جملہ جو چلتا ہے دیکھیں یہ کوئی سنت نہیں ہے یہ جملہ کوئی حدیث سے بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح نیت کی ہو یا پڑھا ہو جیسے سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں وہ اسے روزے سے پہلے کوئی دعا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کوئی جملہ نہیں ہے حدیث میں لیکن ہاں ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا کل مجھے رمضان کا روزہ رکھنا ہے آپ اسی کو عربی میں بول دیتے ہیں یہی عربی جملہ ہے یہ عربی میں اس کا ترجمہ یہی ہے لہٰذا اگر آپ دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بول دیتے ہیں تو آپ کی نیت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے زبان بھی ہے دل بھی ایک جگہ جمع ہے نیت آپ کی مضبوط ہو گئی اسی لئے اگر آپ زبان سے بھی بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں یہ جملہ آپ بول سکتے ہیں بسومی غدی نویت من شہری رمضان کوئی حرج نہیں ہے لیکن جانے رہیے یہ سنت نہیں ہے یہ جملہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ جو نیت کے الفاظ ہیں یہ الفاظ قرآن سے حدیث سے یا صحابہ سے نہیں ہیں یہ آپ کے اور ہماری جملے ہیں ہاں اسی ہوگر آپ عربی میں نہیں بول کر اردو میں بول دیتے ہیں کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے کل میرا روزہ رہا کل میں روزے سے رہوں گا ہو گئی نیت آپ کی زبان سے بول دی ہیں کوئی دکت نہیں ہے زبان سے بولنا بھی ضرور نہیں دل میں سوچنا بھی کافی ہے آپ کے لئے نیت کا طریقہ بہت آسان ہے اب سمجھے کہ نیت کا ٹائم کیا ہے کب سے کب تک آپ نیت کر سکتے ہیں دیکھیں نیت کا ٹائم جیسے کل آپ کو روزہ رکھنا ہے آج اگر آپ مغرب کے بعد سے دل میں سوچ لیتے ہیں آج مغرب کے بعد سے دل میں ارادہ ہے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے رمضان ہے تو رمضان کا روزہ فرض ہے رکھنا پڑے گا آپ کو اگر آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ مجھے کل رمضان کا روزہ رکھنا ہے مغرب کے بعد نیت ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ نیت کا ٹائم سہری کی ٹائم میں ہے جب سہری کھانے اٹھیں گے تب نیت کرنا ضروری ہے ورنہ نیت آپ کی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے پورا ٹائم میں ٹائم کیا ہے پورا ٹائم کیا ہے جیسے مغرب کی نماز کے بعد یعنی مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے سورج جب ڈوب جائے تو بس نیت کا ٹائم شروع ہو گیا یہاں سے آپ نیت کا ٹائم شروع جب چاہے نیت کر سکتے ہیں چاہے رات میں سوتے وقت اگر آپ رات میں سوتے وقت دل میں ارادت ہے کل روزہ رکھنا ہے اور آنکھ کھلتی نہیں ہے سہری کھاتے نہیں ہے پتہ چلتا ہے کہ بلکل دو بجے تین بجے سو کے اٹھ رہے ہیں نماز مغرب سب غائب ہو گئے تو ایسی صورت میں گناہ تو آپ کو ملے گئے یہ نماز چھوڑ رہے ہیں لیکن ہاں آپ کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی نیت پہلے سے تھی اور نیت کا ٹائم جو تھا اسی ٹائم میں آپ نے نیت کی ہے سمجھے گا کل آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آج مغرب کے بعد سے نیت یعنی رات سے نیت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے شام سے کب تک نیت کر سکتے ہیں ہاں نیت کر سکتے ہیں نصفن نہار نصفن نہار کہتے ہیں سہری کا لاشٹ ٹائم معلوم ہوگا جیسے چار بج کے دس منٹ تین بج کے پچاس منٹ ساڑھے تین بجے لاشٹ ٹائم سہری کا لاشٹ ٹائم اور پھر سورج دوبنے کا ٹائم دونوں ٹائم کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو نصفن نہار کہتے ہیں وہاں تک آپ نیت کر سکتے ہیں اور یہ نصفن نہار زوال سے پہلے پہلے آتا ہے زوال الگ ہے نصفن نہار الگ ہے زوال کہتے ہیں سورج نکلنے کے ٹائم سے لے کے سورج دوبنے کے ٹائم کے بیچ والے ٹائم کو زوال کہتے ہیں جبکہ زوال دیر سے ہوتا ہے اور نصفن نہار اور جلدی آ جاتا ہے اسی لئے نصفن نہار سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کا روزے کا ارادہ نہیں تھا آپ صبح جو ہے سہری میں اٹھے بھی نہیں تھے لیکن دن میں نو بجے آٹھ بجے آپ کا ارادہ ہوتا ہے روزہ رکھ لوں گا رمضان کا فرض ہے گناہ ملے گا مجھے اب آپ دل میں سوچ لیتے ہیں آپ کا روزہ ہو گیا بلکل نیت آپ کے ہو گئی لیکن ہاں اگر آپ کچھ کھائے پیئے ہیں تو پھر معاملہ گڑ بڑ ہے اگر کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں پھر کہیں گے میں روزہ رکھنے کی نیت کرلوں گا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ کچھ کھائے پیئے نہیں ہے یعنی وہ کام کیے نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صبح صادق کے بعد سہری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد ایسا کام آپ سے ہوا نہیں ہے پھر آپ نے نصف نہار سے پہلے پہلے نیت کر لی تو آپ کی نیت بلکل صحیح ہو گئی اور آپ کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا بہرحالی چند ضروری باتیں تھیں نیت کے بارے میں روزہ کی نیت کے بارے میں لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کیسے کیا ہوگا یہ میں آپ کو بلکل کلیر کر چکا ہوں مرد عورت سب کے لیے یہی نیت کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے